ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو ملٹی کوزینز آج ملٹی کوزینز کا پروگرام بنا ہے گریل ہاؤس جانے کا تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کو کیسے بھول سکتی تھی چلی آئیے مل کے چلتے ہیں گریل ہاؤس اور وہاں پہ کرتے ہیں مزیک کباب، ٹکک، کوٹلیٹس سب کچھ یہاں پہ ملتا ہے اور بہت مزیک ہوتا ہے اور مزیک ہی بات ہے کہ یہ کھانے بہت لائٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹرکش اپنے کھانوں میں بہت زیادہ مسالے یوز نہیں کرتے ہیں سب نے جو جو کھانا آرڈر کیا تھا وہ آہستہ آہستہ آتا جا رہا ہے یہ دیکھئے مزے مزے کا کھانا میرا جب بھی باہر کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے میں اس گریلہ اس میں ضرور آتی ہوں بہت مزہ آتا ہے تو چلیے جی یہ دیکھئے اب میری پلیٹ آ چکی ہے میں نے کباب لیئے الحمدللہ بہت مزہ آیا گریل ہاؤس میں اور اب چلتے ہیں آج کی ڈش کی طرف آج ملٹی گوزینس میں بن رہا ہے فرائیڈ بیف ویڈ مسترڈ سوس اس کے لئے میں نے ایک کلو بیف کو تھوڑا سا فریز کر لیے بہت ہی باریک باریک پیس میں کٹنا ہے آپ اس کو ترچہ اگر کٹیں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی باریک باریک گوشت کے پیس کٹیں گے اب میں اس کو ڈالتی ہوں بول کے اندر اور مسائلے ڈالوں گی میں نے مسترڈ سوس ڈال دی لال میرچ پاورڈر نمک ڈال دیا اور یہ پپیتہ ہے پسا ہوا یہ ڈال دیا پپریکا پاورڈر ہے اور یہ لسن ہے کٹا ہوا 3 ٹیبل اسپون آئل ڈال کے مچے سے مکس کر کے اس کو ایک گھنٹے کے لئے ایک طرف رکھتوں گی اور اب یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو لے لیے جن کو میں نے باریک باریک کٹ لیے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے باریک کٹ لیے اور ان کو دھو کے میں نے کپڑے پہ پھیلا دیا تاکہ یہ تھوڑے سے سوک جائیں یہ 500 گرام آلو تھے اور اس کے اندر میں 3 ٹیبل اسپون میدے کے ڈال کے مکس کر کے ایک طرف رکھتوں گی آئل گرم ہونے رکھتی ہے میں نے سٹڈ سوس کے لئے میں نے 3 ٹیبل اسپون میونیز لیے اس کے اندر نمک ڈال رہی ہوں میں اور یہ لسن ہے کٹا ہوا یہ ڈال دیا کالی میچ پاورڈر اور مسٹرڈ پیسٹ ڈال رہی ہوں ہرہ دھنی ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا اور 5 ٹیبل اسپون یوگرٹ کے ڈال لوں گی میں اور اچھے سے مکس کر کے مسٹرڈ سوس ریڈی کر لوں گی میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا گرم ہو چکا ہے اس لئے میں نے اس کے اندر یہ آلو ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے سے فرائی کرنے اور یہ دیکھئے آلو فرائی ہو چکے ہیں میں نے ان کو ایک پیپر پہ نکال دی ہے اور اب گوشت کو فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈال لے اور جو گوشت میری نیٹ کے لئے رکھا تھا میں نے وول ڈال دوں گی اس کے اندر اور اچھے سے اس کو فرائی کر دوں گی تقریباً 8-9 منٹ میں یہ فرائی ہو جائے گا اب ٹومیٹو سوس ریڈی کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل ڈال لے ایک پتیلے میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون میدہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی یہ تھوڑا سا اوری گینو ڈال لے میں نے کالی میرچ اور یہ چلی پیسٹ ہے ٹومیٹو پیسٹ یہ ڈال دیا نمک آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں جتنا چاہیں اور یہ ایک کپ ٹومیٹو پیوری ہے یہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں اچھے طریقے سے پکا لوں گی سب چیزیں ریڈی ہو شکی ہیں ماشاءاللہ تو اب چلتے ہیں سرونگ پلیٹا کی طرف پلیٹا میں سب سے پہلے میں نے جو علو فرائی کیے تھے وہ ڈال دیے اور اس کے اوپر جو میں نے ٹومیٹو ساوس ریڈی کی تھی وہ ڈال دیے اور اب میں نے جو گوشت بھونا تھا وہ ڈال دوں گی اس کے اوپر دیکھئے میں نے پورا اس طریقے سے پھیلا کے ڈال دیے اور اب میں ڈال رہی ہوں سب سے اوپر مسترڈ ساوس جو ریڈی کی تھی تو یہ دیکھیں دوستوں ہماری مذہدار ڈیش ریڈی ہو چکی ہے میری ٹرکش اور آرابک فرنڈ جب بھی یہ کھاتی ہیں بہت تعریف کرتی ہیں بہت اچھا لگتا ان کو تو پلیس آپ بھی یہ ریسپی ٹرائی ضرور کیجئے گا کمرس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اگر ملٹیکل زینس کی ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیس انہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے چینل پہ نئے ہیں دوستوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستوں کھانا ہو چکے ریڈی آپ کرتے ہیں بسم اللہ آپ بھی اپنا اور ایڈگیر لوگوں کے رکھیے گا بہت سا خیال ملٹیکوزینس کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو اور یونیک ویڈیو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح اللہ آپ سب کو زندگی صحت درستی دے اور اپنی فیملیز کو مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلاتے رہیں اللہ حافظ بائے ملٹیکوزینس